وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حدیث کے الفاظ ہیں اِنَّ قَوْلَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ تَدِفِعُ عَنْ قَائِلِهَا تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ مِنَ الْبَلَى اَدْنَاهَا أَلْهَمْ جو شخص لا إلَّهَ إِلَّا اللَّهِ کہتا ہے اس کے کہنے پر کتنا وقت لگے گا لا إلَّهَ إِلَّا اللَّهِ کنی تھی کے چند سیکنڈ جو قصص لا إلَّهَ إِلَّا اللَّهِ پڑتا ہے نائنٹی نائن بلائیں اللہ اس کی دور فرما دیتے ہیں نینانویں بلاؤں کے اندر غم سب سے چھوٹی بلائیں کہ جی غم چھوٹی بلائیں کہ کافی بڑی ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ غم سے بھی نائنٹی ایٹ بلائیں بڑی اللہ دور فرما دیتے ہیں اشتغفر اللہ کبھی کچھ شخص آ جائے جی اولاد نہیں ہیں مالی بھی پریشانی ہیں استغفر اللہ پڑھ لو حدیث کی الفاظ ہے مَن لَزِ مَن استغفار جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِن كُلِّ هَمِّن فَرَجَةً وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَقْرَجَةً وَعَزَقَهُ مِن حَيْسُ لَا اِحْتَسِبْ چھوٹا سا کلمہ ہے استغفر اللہ جو قصت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کو خوشی بنا دیتے ہیں تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں اور رزق وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے کبھی اس نے سوچا ہی نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا کوئی غم کسی کو آئے کوئی پریشانی آئے کوئی کرب میں مبتلا ہو صرف اتنا کہہ دے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَك إِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجْلٌ قَطْ إِلَّا اِسْتَجَابَ اللَّهُ لِذَلِكَ اتنا کہنے والا جس غم اور پریشانے کے لئے کہے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا وہ غم دور ہو جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنے وانا عبدک وانا على عہدک ووعدک ما استطاعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا يغفر الزنوب الا انت اتنے کلمات کو کہدے زندگی کا کوئی غم جو ہے اللہ اس کو خوشی میں تبدیل کردے کسی پریشانے کو اللہ تعالی راحت میں تبدیل کردیں گے آپ نے سنا ہوگا نیک لوگ کہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسی بات کہیں کوئی پریشان ہو اس کو کہا کریں درود پڑھا کریں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وہ آگے سے کیا کہتا ہے میرے غم ختم نہیں ہوتی اور آپ کہہ رہے ہیں درود پڑھیں بھائی غم ختم کرنے کا ہی تو علاج ہے صحابی اللہ کی رسول کے پاس آئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں اور درود بھی پڑھتا ہوں تہائی حصہ درود پڑھتا ہوں ٹھیک ہے فرمایا فَإِن زِتَّ فَهُوَ خَيْرُ اللَّكُ یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے فرمایا فَشَّطر عدد درود اور عادی دعا فرمایا یہ بھی اچھا ہے فَإِن زِتَّ فَهُوَ خَيْرُ اللَّكُ اگر اور پڑھ لو تو اور اچھا ہے اگر دو تہائی میں درود پڑھ لوں تو فرمایا فَإِن زِتَّ فَهُوَ خَيْرُ اللَّكُ اگر تمہار زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر ہے کہا اگر میں درود ہی پڑھوں دعا کا موقع ہی نہ ملے تو فرمایا پھر خوش ہو جاؤ دو کاموں کے لئے اِذَن تُك فَأَهَمَّكُ وَيُغْفَعُ لَكَ ذَنبُكُ پوری زندگی کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گی اور زندگی کا کوئی بھی غم باقی نہیں رہے گا سب اللہ ختم کر دیں